اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے بادل برسنے سے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی کل تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے بارے میں بادل برسنے سے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی کل تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی ہے بادر برسنے سے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی کل تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے سحیل کیسے ایسے جی سحیل بتائی گئے دیکھیں آج پنجابی کا جو مہینہ ہے اسوچ اس کی چار تاریخ ہے اور اسوچ کو عمومی طور پر اسو بھی کہا جاتا ہے پنجابی کا یہ مہینہ اور جیسے ہی اسو کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر موسم جو ہے وہ کروٹ لینا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت بھی یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ دن میں تو کسی حد تک پھر بھی ہلکی پھلکی گرمی کی شدت برقرار رہتی لیکن راتیں کافی تھنڈی ہو جاتی ہیں سو موسم کی یہ کروٹ جو ہے وہ بدلتی روتوں کا پتہ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی ہواوں کے باعث بننے والا نظام ہے اس کی وجہ سے گزشتہ روز بھی اچھی بارش دیکھنے کو ملی شہر کے مختلف علاقوں میں آج بھی یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے اور کل بھی کچھ اسی طرح کی ہلکی پھلکی صورتحال برقرار رہے گی جس کے بعد یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد بائیس سپٹیمبر سے بارشیں برسانے والے ایک نئے نظام کی پیشگوئی کی گئی ہے مطلب یہ کہ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے خنکی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور پھر سردی کا آغاز ہو جائے گا مطلب ہمیں اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب آگے آنے والے ایام کے دوران ہوا میں خنکی مزید بڑھتی چلی جائے گی اور اس وقت جب ہم موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں تو کافی تیز رفتار ہوا چل رہی ہے اور ہوا میں تھنڈک بھی محسوس ہو رہی ہے اگرچہ گاہے بگاہے سورج بھی اپنی جھلک دکھلانے کی کوشش کرتا ہے کبھی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کبھی ناکامیاب رہتا ہے لیکن کوشش وہ پوری کر رہا ہے لیکن فیلحال لاہور کے آسمان پر بادلوں کا جو پلڑا ہے وہ کافی بھاری دکھائی دے رہا ہے اور موسم میں جو تبدیلی آئی ہے اس کا ایک اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیں کہ جو لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 23.7 دگری سینٹی گریٹ تک نیچے آ گیا ہے اور آنے والے دنوں کے دوران اس میں بتدری جب کمی ہوتی چلی جائے گی اور مجموعی طور پر موسم بہت خوبصورت بہت ہی خوشکوار اور گزشتہ روز تو بہت ہی کمال کا موسم رہا سنڈے کو آج پھر بھی سورج تھوڑی بہت جلک دکھلا رہا ہے لیکن گزشتہ روز تو سورج کہیں دور جیسے چھپا بیٹھا تھا اور بادلوں کا مکمل راج دکھائی دیا اور یہ صورتحال کموبیش آج بھی نظر آ رہی ہے شکریہ سحیل کیسر آپ نے آگاہ کیا آپ کو ایک بار ٹراب پھر بتائیں موسم کا حوال بادل برسنے سے لہور کا موسم خوشکوار ہو گیا کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہا محکمہ موسمیات کی کل تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے